ویلکم بیک بینکو اور منی چینجرز کے لیے ترسلات زر بڑھانے کی سکیمیں منظور کر لی گئی ہیں منی چینجرز کو ترسلات زر بینکو میں ڈیکلیئر کرنے پر دو روپے فی ڈالر ملیں گے جبکہ سکیم کے منظور اسے بینکو اور منی چینجرز میں ترسلات زر مزید بڑھیں گے ایکسچینج کمپنی میں کوت پچس ملین ڈالر یا پانچ فیصد کی گروت پر اضافی منافع بھی ملے گا اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے مدسر علی رانہ ہماری ساتھ موجود ہیں جی مدسر اپ ڈیٹ کیجئے مالی سال دو ہزار چونتیس تک وزیر آزم کی جانب سے یہ ہدایہ جائی ہیں کہ ترسلات زر ساٹھ ارب ڈالر تک کا حدف مقرر کیا جائے تو اس کے لیے جہاں پر اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے جو اس کی متعرف کروائے جا رہی ہیں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں اسی طرح بینکوں کے لیے اور جو منی چینجرز ہیں جو ریمیٹنس وصول کرتے ہیں اور ریمیٹنس کنورٹ کر کے آگے لوگوں کو فراہم کرتے ہیں ان کے لیے بھی سکیم متعرف کروائی گئی ہیں جو سکیم پہلے تھی ان کی رویین کی گئی ہے اور ان پر جو منافع ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے جو گزشتہ روز اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں سکیمز کی منظوری دی گئی ہے اس کے مطابق مجموعی طور پر اس کے لیے جو فائننشلی منی چینجرز اور بینکوں کو منافع ہوگا اس میں تقریباً ستر سے پجھتر عرب روپے کا ان کو پرافٹ ملے گا اگر وہ متعلقہ جو اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو سکیمز ہیں ان کے خد و خال یہ ہیں کہ اگر فار ایکزمپل گزشتہ مالی سال کی نسبت منی چینجر دس فیصد زیادہ ترسیلات ذر وصول کرتے ہیں تو ان کو ایک ڈالر کے ایوز ایک روپے سے بڑھا کر دو روپے اور دو روپے سے بڑھا کر تین روپے اور اگر اس سے بھی حدف سے زیادہ وہ ترسیلات ذر وصول کرتے ہیں تو ان کو ایک ڈالر کے اگیسٹ میں چار روپے تک پرافٹ ملے گا ساتھ ساتھ کمرشل جو بینک ہیں جو ریمیٹنس وصول کر رہے ہیں ان کے لیے بھی پرافٹ مارجن میں انکریز کیا گیا ہے اور بیسکلی جو ریمیٹنس وصول کرتے ہیں ان کو پرافٹ مارجن سعودی عرب ریال میں دیا جاتا ہے سعودی عرب ریال کو روپی میں کنورٹ کیا جائے گا اور روپی کو اس کے اگینسٹ میں پھر ڈالر میں کنورٹ کر کے جو کرنسی ہوگی اس میں پرافٹ ادا کیا جا سکے گا جو بینکوں کو اور جو منی چینجرز ہیں ان کو پرافٹ ادا کرنے کا یہ طریقہ کار پرانا ہے جس پر ایک ماہرین معاشیات اور جو وزارت خزانہ ذرائع ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے اس کو چینج بھی کیا جا سکے لیکن فیلحال اسی کی ریوین کی اپروول دی گئی ہے اب جو بتایا جا رہا ہے وزارت خزانہ حکام کی جانب سے کہ جو یہ سکیمیں منظور کی گئی ہیں ریمیٹنس بڑھانے کے لیے اس میں اینوالی تقریباً اس سے دس فیصد ترسیلات مداثر بہت شکریہ تفصیلی طور پر آگاہ کرنے کے لیے